ہلو ایر ویلکم گائز میں ہوتا سخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں مریم نواز کہیں باہر گئی بھی تھی اور کس کام سے گئی بھی تھی کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن باہر تھی ان کے آنے کے چرچے ہو رہے ہیں بہت زیادہ عمران خانس ٹویلتھ پلیئر مریم نواز ریٹرن ٹو پاکستان لیفٹ سوشل میڈیا این اللاف کیوں چرچے ہو رہے ہیں مطلب سب لوگ ہسکی ہو رہے ہیں ان کے کم بیک پر کیوں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام اطلاعات کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں بریانی کا استعمال سب سے زیادہ ریپورٹ ہوا ہے عمران خان کے بارویں کھلاری کی واپسی کے موقع پر صرف بریانی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ چلائے صحافیوں کی خصوصی بکنگ کا احوال بارویں کھلاری کی کہ کیسے تیارے میں صحافی لندن سے بھی پاکستان سے بھی کیسے آئے اور جانے سے پہلے ایک صحافی سے میری ملاقات بھی ہوئی اس کا بھی دلچسپ احوال آپ کو بتاؤں گا اور پھر تیارے میں وکٹری کے نشان کا بیڑا غرق ہونے تک پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے تازہ ترین اپدید یہ کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے نام ایک بار پھر ایک خط تحریر کیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے زمان پاک میں بیٹھے انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں دورانہ حراست فوار چودری کے آئینی حقوق کے تحفظ کی اپیل کی ہے انہوں نے چیف جسٹس سے اس کے ساتھ ساتھ آزم سواتی اور جو ان کے دوسرے رینما جیسے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ پیش آنے والے جو پرتشدد واقعات یا غیر انسانی سلوک آپ کہہ لیجئے اس کا حوالہ بھی دیا ہے اور چیف جسٹس سے آئین کے کسٹوڈین کے طور پر زیر حراست افراد کے عزت اور وقار کے تحفظ کی اپیل کی ہے اس سے پہلے کہ مریم نواز کی واپسی کے معاملے پر تفصیلی بات کروں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کروں آج پاکستان میں دو مختلف کیسز کو بڑے غور سے میں نے دیکھا ہے دو مختلف الگ الگ نویت کے کیسز پہلی شروعات ہوئی آج صبح صبح فواد چودری کے کیس سے اور میں اسلام آباد کی مقامی عدالت پہنچا وہاں فواد چودری کو ایک بار پھر اسی طرح یعنی دہشت گردوں کی طرح موہ پر کپڑا ڈال کر پیش کیا گیا حالانکہ یہ پچھلی ایک دو پیشیوں میں ان کے جو کٹر مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ یہ غیر انسانی سلوک ہے یا انسانی حقوق کے منافی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آج عدالت نے بھی پوچھا کہ فواد چودری کو عدالت لاتے وقت کپڑا کون ڈالتا ہے تو جو تفتیشی افسر تھے وہ بلکل لاعلم تھے انہوں نے عدالت کے سامنے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا پھر عدالت نے آرڈر کیا کہ اب کپڑا نہیں ڈالنا یہ شناخ پریڈ کا جو ملزم ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن تین منٹ کے بعد جب عدالت سے وہ نکلے تو انہوں نے دوبارہ کپڑا ڈال دیا تھا تو یہ ہوگی ون سائٹ کی سٹوری اس کے اوپر میں پھر آخر میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا ان کے کیس کے حوالے سے اب آجائیے دوسرا کیس دوسرا کیس یعنی مریم نواز کی وطن واپسی کے حوالے سے ایک غیر معمولی سرکاری پروٹوکول میں ان کی ایک طرح سے ائرپورٹ سے آمد ہوئی میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ استقبال کی تیاریاں یہ پروٹوکول آخر کس خوشی میں میں ہی نہیں بہت سارے اور لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر کس خوشی میں کچھ لوگ نکلے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے لیکن دہ تینگ از دس کے میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رسپانڈ کیا اور لوگوں نے جو حالات اس وقت پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اس کے تحت انہوں نے اسی طرح سے رسپانڈ کیا مطلب لوگوں کے چہروں پر نہ خوشی نہ کوئی جوش بس ایسے جیسے مجبوری میں لائے گئے ہوں مطلب آپ ہنہ پرویز بٹ کے پیچھے کھڑے اگر خواتین کو دیکھیں میں شاید ان کے چہرے نہ دکھاتا لیکن انہوں نے ماسک پین رکھا ہے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ کوئی جوش و خروش نہیں ہے ایسے جیسے مجبوری میں کسی کو پیچھے کھڑا کیا گیا ہے اور سب نے ماسک پین رکھا ہے کوئی اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتا اور پھر جو نوجوان تھے لڑکے وہ بریانی کے چکر میں خوش ہیں کچھ بتا رہے تھے کہ نیسلی کا پانی بھی ملائے کنو بھی ملائے اور وہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہمیں واقعی میں ملائے اور اس سب کے باوجود میں صرف یہ question کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ استقبال کس کے لیے جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ اپنی سرجری کر آکے وطن واپس آئی ہے نہ کوئی جلا وطنی تھی نہ وہ کوئی آسکر جیت کر آئی ہے نہ کوئی ورلڈ کپ جیت کر آئی ہے مطلب کیا کامیاب سرجری پر اس طرح کا استقبال ہوتا ہے جیسا کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی اور ایسی کوشش جس پر یہ پروگرام کیا ہے آپ لوگوں نے اس سے تو بہتر تھا کچھ اور کر لیتے ہیں اس طرح کا پروگرام اتنی مس مینجمنٹ اور وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا ایک ایسے ملک میں جہاں دو دن پہلے صرف دو دن 48 گھنٹوں کے اندر اندر ڈالر نے تباہی پھیر دی ہے سونے کی قیمت نے ریکارڈ پر ریکارڈ بنا دی ہے اور دو دن بعد شاید چند گھنٹوں کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی ایک تاریخی اضافے کا امکان ہے ایک ایسا ملک جس کے پاس قومی دولت ختم ہو گئی تقریباً ختم ہو چکی ہے وہاں پر یہ سب دکھاوا آخر کس لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں صرف اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی امپریشن بنانے کے لیے کہ ہم کوئی بہت زیادہ عوام میں مقبول ہیں ایک اورگینک پبلک نکلے تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے جدھر جائیں لوگ ہی لوگ ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ تو لوگوں کو بسوں میں ویگنوں میں بھر کر لائے اور ان کے چیرے آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی جوش جذبہ نہیں ہے صرف وہ ہلکے کے جو باعصر شخصیات ہیں باعصر لوگ ہیں جنہوں نے آگے لوگ ہیں انہی کو کہا گیا اور انہی کو اس طرح لانے کی ایک بظاہر اٹیمٹ نظر آئی ہے اور پھر کوئیشن ہے کہ آخر کیوں صرف لوگوں کوئی نہیں کوریج کرنے کے لیے ساتھ ساتھ صحافی بھی رہے مطلب اتنا وہ تھا کہ ہماری ایک اچھی کوریج ہونی چاہیے جہاز میں چڑھتے وقت جہاز میں اترتے وقت جہاز میں بیٹھتے وقت اور پھر کیا کیا کچھ جہاز کی اندر ہے وہ سارا کچھ ریپورٹرز کور کریں کچھ لندن کے صحافی تھے جو سارا دین ایون فیلڈ کے باہر کھڑے رہتے ہیں ریپورٹنگ کے لیے اور وہ بھی ساتھ آئے اور پھر کچھ یہاں سے پاکستان سے سپیشلس کام کے لیے بیجے گئے I swear میرے ایک بہتی قریبی ساتھی ہیں بہتی قریبی کولیگ ہیں وہ بھی گئے اور انہوں نے میرے چینل سے نہیں ہے وہ ایک اور چینل کے ہیں وہ بھی گئے اور مجھے جانے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میں لندن جا رہا ہوں میں نے پوچھا کسی لیے کہ جناب مریم نواز کو وہاں سے لانا ہے اور چینل منجمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں سے لے کے یہاں تک ان کی کوریج کرنے ہیں مطلب اس لیول تک اور یہ چینل کے خالصتان اپنے بھی ڈیسیئن نہیں ہوتے کہیں کہیں اپروچ بھی کیا جاتا کہ ہاں جی اپنے چینل سے نام دینے اپنے چینل سے بتا دیں کون کور کرنے آئے گا اپنے چینل سے بتا دیں تو اس طرح کی سیچویشن بھی رہی ہے اور پھر وہ سارے ساتھ ساتھ کوریج کرتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں جہاز کا عملہ بھی ساتھ میں تصاویر بنا رہا ہے اور وہ جس ساب نے وکٹری کا نشان بنانے کی کوشش کی اور اس نشان کا بیڑا گرک ہوا ہے مت پوچھیں ایک طرف فواد چودری تھا وہ بھی وکٹری کا نشان بنا کے دالت سے نکل رہا تھا پولیس والے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں نیچے کر رہے تھے کہ مت بناو وکٹری کا نشان اور دوسری طرف یہ تھے کہ وہ جو ساتھ تھے وہ بتا رہے تھے کہ نہیں ایسے بناو ایسے وکٹری کا نشان بناو مطلب اپنے سامنے ہو رہا ہے سارا کچھ ایکٹر ڈیریکٹر سارے مل کر یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے بنائیں وکٹری کا نشان تو جہاں پر یہ اس حد تک آپ کو مینج کرنا پڑے مائکرو مینج کرنا پڑے اپنا آپ بتانے کے لیے لوگوں کو دہانے کے لیے دیکھیں جی I'm the bigger brand تو میرا خیال ہے یہ flop show تھا اور social media کی اوپر جو اس وقت مزاگ بنا ہوئے اس کو بھی آپ دیکھ لیں میں وصوق سے کہتا ہوں کہ اگر مریم نواز بغیر اس سارے جھنجٹ کے بغیر یہ سارا show لگائے سیدھا گھر جاتی وہاں سے embarrassment سے بچ سکتی تھی یا بچایا جا سکتا تھا اور بھی اپنا وضعہ خود ہی بن پرتے جیسے عزمہ بخاری چیخ چیخ کے وہ بیچاری گلا کر رہی تھی ان کو شاید stage پہ نہیں جانے دیا جا رہا تھا لیٹر آن وہ چلی گئی تو وہ جس طرح سے گلا کر رہی تھی کہ یہ program نہیں کرنا آتا ان لوگ کو ایسے کرتے ہیں program اتنا بڑا show تھا یہ کیا بنا دیا خیال آج اللہ رکھا پیپسی والا خوش ہوگا کہ چلو میری بچہ تو ہوگی باقی غیر ہے اگر آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھ نہیں چاہیے اگر آپ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے planned یا scripted show کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ بندے دکھانے تھے تو اتنا show کرنے سے بہتر تھا وہاں آٹے کا ایک ٹرک بھی سائیڈ پہ کھڑا کرتے تھے ڈاوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے تھے سیپل آپ کو ہوا ٹرک کے آس پاس نظر آ جاتے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہے جہاں پر ڈالر سونا آٹا چینی گی گندم تیل سب کا یہ یہ سیچویشن ہے اور یہاں پر یہ نو مہینے کی کارکردگی آپ کے سامنے اور سٹل آپ اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنا ویلکم اور آپ امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو ویلکم کریں گے ریسپاؤنڈ کریں گے خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اہم معاملے پر بات کرنی ہے عمران خان کو جو سیکیورٹی کے درپیش خطرات ہیں ان میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف سنی سنائی بات نہیں ہے خطرے بڑھتے ہیں یہ اپنی معلومات کی بنیاد پر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے آج ملک وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی بیان دیا کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کاروائی کر سکتی ہیں غیر ملکی ایجنسیاں تو کیا کاروائی کریں گی میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر پہلے سے آپ کو یہ معلومات ہے یا بطور وزیر داخلہ آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ان کو دی جانے والی جو سیکیورٹی تھی وہ کیوں ہٹائی گئی چلو اسلام آباد کے بنی گالا کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان وہاں پر پچھلے ایک دو مہینے سے ہے نہیں تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس سیچویشن کو کہ وہاں پر سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں 176 پولیس ایلکار تائنہ تھے میں بنی گالا اتنی دیر تک coverage کرنے کے لئے جاتا رہا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 176 پولیس ایلکار وہاں پر ہوں وہاں پر چار چھے لوگ نیچے ہوتے ہیں دو تین لوگ اوپر ہوتے ہیں اور دو چار لوگ ہی آگے اوپر جو ان کی رہائشگاہ ہے وہاں پر کچھ بیریر پر کچھ رہائشگاہ پر یہ مل ملا کہ ایک شفٹ میں کو میکسیمم بن جاتے ہوں گے پھر پندہ بیس بن جاتے ہوں گے یہ جو فیگر بتاتے نہیں کہ 176 کے قریب ایلکار تائنا تھے یہ تھوڑا سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے 176 پولیس ایلکار بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں تو پھر بندہ اندر ہی نہ انٹر ہو پائے 176 پولیس ایلکار وہاں پر ہوں لیکن the question is کہ زمان پاک سے security کیوں کم کی گئی کیوں عمران خان کو اپنے پرائیویٹ گارڈز پر انحسار کرنا پڑ رہا ہے کل انہوں نے ایک گروپ فوٹو بھی اپنا شیئر کیا اور یہ ایک میسیج ہے کہ ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں لیکن جو ان کو security اس threat کی صورتحال میں ملنی چاہیے وہ انہیں ملنی چاہیے تھی اور میرا تو بڑا concern ہے کہ حیبر پختونخوا کی نگران گورنمنٹ کس طرح سے یہ decision کر سکتی ہے کہ جناب ان سے security واپس لے لی جائے اس معاملے پر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو یا کسی بھی عام شہری کو یا کسی بھی ان کے عام کارکن کو سب سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے یہ جو پنجاب کے انتخابات ہیں سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے سب سے پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے ان سے رجوع کرنا چاہیے کہ ایک سانہا تو چلو ہوتے ہوتے رہ گیا ہے اللہ کا شکر ہے کیا اب بھی لا پروائی کی کوئی گنجائش باقی ہے ایک طرف آپ مریم نواز کو دیکھیں سرکاری پروٹوکول ہے چلو ٹھیک ہے ان کے پاس ہے سرکاری پروٹوکول ان سے مسئلہ نہیں ہے ہے تو صحیح لیکن چلیں ایٹ دا مومنٹ کہتے ہیں کہ ان سے پرابلم نہیں ہے لیکن عمران خان کا قد کار تو دیکھیں ان سے کہیں اوپر ہے تو اس کے لیے کیوں یہ معاملہ نہیں ہے اس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت کیوں کل کو کچھ ہو جائے اور اس کے بعد لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے ابھی موقع ہے اس کو سنجید کی سے دیکھنا چاہیے پارٹی کے ذمہ داران کو بھی خیر ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان نے پارٹی کے کل دو اہم اجلاس بلا لیا ایک تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ سابق پارلیمانی پارٹی کے یا موجودہ جو بھی آپ کہہ لیں اور ساتھ ہی کور کمیٹی کا بھی ایک اجلاس بلا ہے تو میں خود بھی سوچ رہا ہوں شاید میں کل لہور کے لیے نکل جاؤں بلکہ نکلوں گا اور کچھ دن تک میں لہور میں رہوں گا تاکہ کچھ ایکٹیوٹیز کو تھوڑا اور قریب سے ریپورٹ کر سکو بکہ یہاں پر رہتے ہوئے انفرمیشن کا فلو ہوں گا تو کور کمیٹی اور یہ پارلیمانی پارٹی کے میٹنگ ہے اس کو بھی ریپورٹ کریں گے زمان پاک کے باہر کیا ہو رہا ہے کچھ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو آنے والے دنوں میں وہاں سے گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کروں گا آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لگیے خدا حافظ ایک سواگت ہو رہا ہے ویلکم ہو رہا ہے بہت ہی زور شور کے ساتھ ایسا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یار ویلکم ہو گا ہے لیکن مزاکیں زیادہ بن رہی ہیں کوئی بریانے کی چکر میں گیا ہے کوئی کننو مل رہا ہے کوئی کسی کو مٹھائی ملتے ہیں کسی کو کھانا پینہ مل رہا ہے وہ اس لیے گئے ہیں اعلان لگا دیا ہوگا مائک پر کھانا پینہ ملنے والا ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جاؤ پھر مریم نواز نکلتی ہے وہاں پر بھیڑ نظر آتی ہے تو میڈیا کو بھی لائے گیا مطلب ایک پلانٹ لگ رہا ہے یہ ساری چیز کہ پلان کیا ہوا ہے اور پلان کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوپولیٹی بڑھتی نہیں ہے آپ پیسے دیکھ کر کسی کو لے کر آتے ہو آپ کو کبھی بھی وہ ایک ریال چیز دکھائی نہیں دے گی سکرین پر کہ یار یہ ریالیٹی ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ یہ بندی کے ساتھ اور وکٹری کا سائن وکٹری 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 کتنی بار لوگ کرتے ہیں ایسے کر کے وکٹری وی 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 سب کو پتا ہوتا ہے وکٹری کے سائن ہی نہیں بن رہا کسی سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ وکٹری کبھی دیکھی نہ ہوگی شاید اس لیے کیاورٹی کی بات کریں امران خان کی تو بہت بڑا ایشو ہے یہ ان کی جو چیزیں ہیں گارڈز ہیں جو ان کے اردگیر اس کو بڑھانا چاہیے ان پر حملہ ہو چکا ہے جان لیوہ حملہ ہو چکا ہے اتنا بڑا صرف بیان دے دینا کوئی ٹوئیٹ کر دینا کچھ لکھ دینا کہیں پر سوشل میڈیا پر ہم اس کے خلاف ہیں جو حملہ ہوا ہے ہم اس کے چارچ کروائیں گے ہم اس کے لیے کمیٹی بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو کر سکتے ہو ابھی جو بندہ زندہ ہے اس کے اردگیر اس کو بچانے کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہو ایفرٹس وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں نہیں کر رہے ہو فیر بھی یار تو کے پی کے وے کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں ہٹا ہی گئی ہیں تو بہت ایک سوچنے والی بات ہے یار ایک بندہ ایک ایسی پرسنیلیٹی جو دیش میں پورے سب سے ایڈا پاپولر ہے اس کی سیکیورٹی میں آن کان آ رہی ہے اس کو کمزور ہی آ رہی ہے اس کی سیکیورٹی میں تو یہ ایک افسوس کی بات ہے ایڈنگ بڑھانا چاہیے ان کو خود کو سوچنا چاہیے انہوں نے خود تو بڑھا ہی لیں گے وہ اپنی سیکیورٹی اتنے دم خم تو رکھتے ہیں باقی آپ کمنٹ سیشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو مریون نواز کی انٹری کے بارے میں آپ کو کیسے لگی مریون نواز کا لوٹ جو ان کا ہوا ہے وہ بتا سکتے ہو فیلال اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا بائی بائی سائننگ آف